رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموز پر جو احادیث مبارکہ میں ہمیں روشنی ملتی ہے وہ روشنی ہمیں دکھائیے کہ کس انداز میں رسول کائنات کے صحابہ اکرام حضور کی عزت و ناموز پر پہرا دیا کرتے تھے حضور کے فرامین آلیہ سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ حضور کی عزت و ناموز پر ہم نے کس انداز میں پہرا دینا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا بہت شکریہ جناب محترم رادر مقررم علامہ زیال مصطویٰ قمر صاحب اور شاور ٹی وی کی پوری ٹیم کا کہ آج ایک نہائیت حساس موضوع پر آپ نے مجھے لبکشائی کا موقع عطا فرمایا سیدی علیہ حضرت عظیم البرکت مجدید دینا ملت امام آمد رزا خان فاضل بریلوی آپ فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری حیران ہو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے نبی اباک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں پر عزت اور تقریم رفت کمالات درجات اور موجزات کی بات ہے وہ تو وراہ الوراہ ہیں نبی اباک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بڑی ہی شانے اور بڑی ہی عزتوں سے نوازہ ہے فی زمانہ جب حضور علیہ السلام کی شانِ اقدس میں کوئی بھی شخص نازیبہ قلیمات ادا کرتا ہے تو اس کی سزا جو ہے وہ چاہے وہ اشارتن ہوں چاہے وہ کنایتن ہوں چاہے وہ ارادے کے طور پر ہوں یا غیر ارادے کے طور پر ہوں دانستہ ہوں یا غیر دانستہ ہوں تو ہر صورت کے اندر جو ہے ایسا شخص واجب القتل ہے اس کو قتل کیا جائے گا اور صحابہ کرام حضرات کی زندگیوں سے اور خوب حضور علیہ السلام کے فرامین سے یہ چیز ہمیں واضح طور پر ملتی ہیں بشمار احادیث اس کے اوپر شاہد ہیں لیکن امام المسلمین مول المسلمین حضرت مولا علیہ کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور اس حدیث کو قاضی ایاز مالکی نے شفاشری میں نقل فرمایا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور یہ حدیث جو ہے ہمارے ایک بزرگ تھے فنافر رسول تھے حضرت علامہ مولانا خادم حسین رزوی صاحب رحمت اللہ تعالی انہوں نے جب یہ حدیث پڑی تو آج مسلمانوں کے بچے بچے کو یہ یاد ہے اور وہ یہ مولا علیہ کائنات سے مروی ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو کسی بھی نبی کی شان میں گساخی کرے اس کو قتل کر دیا جائے اور جو کوئی شخص صحابی کی شان میں گساخی کرے اس کو کوڑے مارے جائیں آج لوگ بات کرتے ہیں جی فرقہ واریت فرقہ واریت بہت زیادہ ہوگی ہے فرقوں میں نہیں بٹنا چاہیے قرآنی آیات پڑھ کر ہمیں وہ بتاتے ہیں تو ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں اگر آپ فرقہ واریت ختم کرنا چاہتے ہیں تو جو لوگ حضور علیہ السلام کی شان ار اقدس میں گساخیاں کرتے ہیں ان کو شریع طور پر سزا دلوائی جائے اور ہمارے ملک پاکستان کے اندر 295 سی کا بقاعدہ طور پر قانون موجود ہے کہ گساخی رسول کے سزا صرف اور صرف موت ہے اس کا سر قلم کرنا ہے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کی زندگی سے کہ کیا جس نے زور کی شان کے اندر گساخی کی حضور نے ان کو معاف فرما دیا ہم طور پر لوگ مثال دیتے ہیں میڈیا پر آ کر یہ باتیں کرتے ہیں کہ حضور تو بڑے رحم دن تھے حضور تو معاف کر دیا کرتے تھے اور مثالیں بھی لے کر آتے ہیں تو کیا جو حضور کی گساخیاں کی کیا حضور نے ان کو معاف فرمایا یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور آج ہمارے لینڈے کلیبرل اور موبتی آنٹیاں اور فہاشی اور قریانی پھلانے والی اسلامباد کے سڑکوں پر چلنے والی وہ فہاشا یورپ سے امپورٹ شدہ عورتیں وہ وہاں پر آتی ہیں اور ان کے ساتھ کچھ مرد جو نامرد ہو چکے ہیں وہ کھڑے ہو کر یہ نعرہ لگاتی ہیں کہ وہ تو رحمت اللیلہ عالمین تھے ایک عورت ان کے اوپر کوڑا پھینکا کرتی تھی ان کو معاف فرما دیا حالانکہ یہ جو عورت کوڑا پھینکنے والی ہے تو انہی کے کوئی ہوگی اور نہ جانے وہ کس کے اوپر کوڑا پھینکتی ہوگی ایسی کوئی عورت تھی نہیں جو حضور کے اوپر کوڑا پھینکتی تھی یہ من بچوں کو آغاز میں ہم پڑھتے تھے ہم نے بھی پڑھی تھی جب سکول لائف میں جی بلکل ایسی ہے حالانکہ یہ نہ روایتن نہ درایتن کسی طریقے سے اور جس نے اس کو داخل کیا وہ شخص ملغون ہے حضور علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے ایسی بات جو میں نے نہ کہی ہو اور وہ میری طرح منصوب کی جائے جو بھی منصوب کرے گا وہ شخص لانتی ہے ملغون ہے اچھا پھر وہ کہتے ہیں کہ حضور رحمت اللی العالمین اس میں کوئی شک نہیں ہے انہوں نے رحمت کا معنی سمجھا ہی نہیں ہے بھی رحمت کا معنی یہ ہے کہ ہم سارے کرتود کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ہماری شکلیں نہیں بگڑ رہی ہیں ہمارے رزق کے اندر کمی نہیں آ رہی ہے ہمارے اناج میں کمی نہیں آ رہی یہ حضور کی رحمت ہے لیکن حضور اکدس علیہ السلام کے مقدس دور میں جس نے بھی گستاخی کی ہے اصحاب سلاسہ اور خلفہ راشدین کے دور میں جس نے بھی گستاخی کی ہے تو ان کا سر قلم ہی ہوا ہے حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات میں جب ہم دیکھتے ہیں تو قابن اشرف جو کہ یہودیوں کے قبیلہ بنو قریضہ سے تعلق رکھنے والا تھا وہ حضور علیہ السلام کی شان میں لغو اشعار کیا کہا کرتا تھا شیر و شاعری کے ذریعے حضور علیہ السلام کو عذیت پہنچایا کرتا تھا تو ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو اس کو جو ہے وہ قتل کرے گا تو ایک صحابی رسول تھے تو وہ وہاں سے اٹھے انہوں نے ارض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ناں تا محمد بن مسلمہ وہ کھڑے و انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں قتل کروں گا اب جو گستاخر رسول ہے نا اس کو دھوکے سے قتل کرنا بھی جائز ہے یہاں اس کو دھوکہ دیا گیا انہوں نے جو ہے وہ اس کے پاس کوئی چیزیں جو ہیں وہ رکھی اس سے کوئی کرز لیا اسے کہا ہم تمہارے پاس کچھ عمال لینا چاہتے ہیں پھر اس کو اپنی طرف کیا مختصر اس کا یہ ہے بخاری شریف کے اندر کتاب المغازی میں اور صحیح مسلم شریف کے اندر کتاب الجہاد وسیر کے اندر ان کے ساتھ ایک اور ان کے دودھ پیتے بھائی تھی وہ جو گستاخ تکا بن اشرف اس کو ساتھ لیا محمد بن مسلمہ نے اس کے دروازے پر گئے اور وہاں پر اتنی گرجدار آواز سے اس کو بلایا تو اس کی بیوی نے اس کو کہا کہ یہ جو آواز نے اس سے مجھے خون ٹپکتا نظر آ رہا ہے ان کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں لہٰذا تم باز آجو اس نے کہا نہیں نہیں اہتے ساڑھا دوستے نسانوں کی اکناوہ ساڑھے نہدی دور کی بات آ جاتی ہے وہاں پر تو باپ بھی نہیں دیکھا جاتا وہاں پر ماں بھی نہیں دیکھی جاتی وہاں پر بہن بھئیوں کو رشتے تو بہت دور کی بات ہیں وہاں تو یہ بھی نہیں دیکھا جاتا ہے قصہ مختصر یہ ہے کہ اس کو بلایا گیا وہ جب نیچے آیا تو انہوں نے پہلے ہی پلان بنایا ہوا تھا کہ جب یہ نیچے آئے گا میں اس کے بالوں کو پکڑوں گا اور تم اس کو قتل گا دینا پھر ایسا ہی ہوا کہ اس کو کہا تمہارے بالوں سے بڑی خوشبو آ رہی ہے میں سنگنا چاہتا ہوں اس نے بڑی شوخی سے اپنے بال آگے کیے آپ نے کہا مجھے میرا پھر دل کرتا ہے اس نے کہا عورتیں میرے پاس رہتی ہیں وہ میرے سار کے اندر خوشبو ملتی رہتی ہیں اس کو بالوں سے پکڑ لیا اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور اس کو زبا کر دیا اور جب حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے تو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات کی حضور نے فرمایا کہ اے محمد بن مسلمہ تو نے مجھے بھی ٹھنڈک پہنچائی ہے اور خود کو بھی ٹھنڈک پہنچائی ہے اسی طرح ابو رعفی یہودی کو بھی قتل کیا گیا وہ بھی حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اقدس میں گستاخیاں کیا کرتا تھا وہ اپنے قلعے کے اندر موجود تھا اور جن صحابی رسول نے ان کو قتل کیا تو وہ جب اس کے بستر تک پہنچے ہیں تو بستر پر پہنچنے کے بعد جب اس کے پر وار کیا ہے تو وار کرنے کے بعد یہ زخمی ہوئے ہیں زخمی ہونے کے بعد یہ سیڑھیوں سے نیچے گر گئے ہیں جن صحابی رسول نے ان کو جو ہے وہ قتل کیا لیکن بالآخر کیا ہوا کہ جب وہ واصل جہنم ہو گیا حضور علیہ السلام کے پاس آخر ان کو بتایا گیا حضور نے فرمایا تو انہیں اچھا کیا ہے کہ اس کو قتل کر دیا ہے لیکن ان کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی تو حضور علیہ السلام نے اپنا لواب دہن جو ہے وہ ان کی ٹانگ پر لگایا تو وہ فوراں تاں درست ہوگی اسی طرح ہمارے ملک پاکستان کے اندر ایک گستاخہ تھی جس کا نام تھا آسیہ ملعنہ لو جی عورت تو نازک ہوتی ہے اس کو تو کچھ نہیں کہنا چاہیے تو ہم نے دیکھنا ہے حضور کا زمانہ زمانہ تو قیامتہ حضور کا ہے لیکن آپ کا جو ظاہری حیات ہے اس کے اندر ایک گستاخہ عورت تھی تو وہ حضور علیہ السلام کی شان اکدس میں برے اشار کہا کرتی تھی حضور علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو اس کو قتل کرے گا اور وہ کوئی عام گھر کی نہیں تھی کسی سردار کی بیٹی تھی تو ایک نبینا ثابت حضرت عبداللہ بن مقتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے انہوں نے کہا لبائی کا یا رسول اللہ آپ مجھے حکم ارشاد فرمائیے آپ رات کے اندیرے میں گئے اس عورت کو قتل کر دیا جب حضور علیہ السلام کے پاس تشریف علیہ کر آئے حضور علیہ السلام نے نماز پڑھا کر سلام پھیرا تو حضور ان کی طرف دے کر مسکرہ رہے تھے وہ حضور کی طرف دے کر مسکرہ رہے تھے حالانکہ آنکھوں سے نبینا تھے پھر بھی حضور کی طرف دے کر مسکرہ رہے تھے تو حضور علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تجھے کیسے پتا چلا کہ گستاخہ عورت یہی ہے تو انہوں نے آگے اسے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تمام گاروالوں کو سوں گا ہے مجھے کسی کے پاس سے بدبو نہیں آئی ہے اس کے پاس سے مجھے اتنی گندی بدبو آئی ہے کہ میں نے فوراں سمجھ دیا کہ یہی عورت گستاخہ ہے اور میں نے اس کو جہاں وہ جہنم واصل کر دیا اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بیس رمضان مبارک آٹھ ہجری کو فتح مکہ ہوا تھا تو فتح مکہ کا موقع پر جب حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آ رہے تھے دس ہزار کا لشکر تھا حضور فاتحانہ انداز سے تشریف لے کر آ رہے تھے تو ایک صحابی رسول تھے جن کی ڈیوٹی آگے آگے لگی ہوئی تھی ان کو یہ تھا کہ آگے والے معاملات آپ سنبھالیں راستے کو کلیر کروائیں تو انہوں نے آ کر حضور کو آ کر خبر دی یا رسول اللہ راستے کے اندر ایک کتیانے بچے دیئے ہیں تو کہیں بے خبری کے اندر ہمارا لشکر ان کو کچھل نہ دے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اسی کے پاس ٹھہر جاؤ کہ ان کے بچوں کو کسی قسم کی تقلیف نہیں ہونی چاہیے جب حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک قدم سے قابعہ شریف کو شرف بخشا جب آپ تشریف لے کر آئے تو اس وقت چند ایک عورتیں اور چند ایک مرد تھے جن کا حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملے ان کو قتل کر دیا جائے اس کے اندر کچھ تو ایمان لے آئے اور ان میں سے ایک تھا ابن خطل نام تو اس کا عبداللہ تھا عبداللہ ابن خطل اس کو کہا جاتا ہے تو وہ قابعہ شریف کے غلاف میں چھپا ہوا تھا اس کو یہ تھا کہ یہ حرم ہے یہاں پر تو شکار کرنا بھی منع ہے یہاں پر تو خون بھانا بھی منع ہے لہٰذا مجھے معاف کر دیا جائے گا تو کسی نے آ کر بتایا یا رسول اللہ ابن خطل جو ہے وہ خانہ کعبہ کے غلاف میں چھپا ہوا ہے اب وہ جو تھے غلاف ہیں وہ بڑی رسیوں کے ساتھ مضبوطی سے بادے جاتے ہیں وہاں سے اوپر چڑا اور اس کے اندر چھپ گیا تو حضور علیہ السلام نے اس کے لئے پتا کیا ارشاد فرمایا یہ جملہ پنجابی میں کہیں گے تو پھر زیادہ ماز آئے گا حضور نے ارشاد فرمایا مفہومن اپنی زبان میں ارز کر رہا ہوں حضور نے فرمایا یعنی کہ جو گستاخِ رسول انسان ہو کر وہ خانہ کعبہ کے اندر برکے غلاف کعبہ میں نہیں بچتا لیکن کتیا کے بچے جو ہیں جنہوں کو ہم حقیر سمجھتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں چونکہ وہ گستاخ نہیں تھے یہاں سے پتا چلا کہ جو گستاخِ رسول ہوتا ہے یہ خنزیر اور قبطوں سے بھی بہتر ہوتا ہے اور جو حضرات صحابہ اقرام ردوان اللہ علیہم اجمائین ہیں ان کے اگر دورِ اقدس کے اندر دیکھا جائے تو حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں اگر کسی نے گستاخی کی فاروقِ عاظم کے دور میں کسی نے گستاخی کی اور ان کی گستاخی کرنے کا جو انداز تھا وہ یہودی کا اور ایک منافق کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جب انہوں نے زور کا فیصلہ نہیں مانا تو فاروقِ عاظم میں تلوار نکالی اور کہا کہ جو حضور کا فیصلہ نہیں مانتا اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کر دی ہے اعتراضات بھی کی انہوں نے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرما دی ہے اس کا شان نزول ہے فرمایا کہ تم میں سے وہ بندہ مومن ہوئی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے فیصلوں میں حضور کو اپنا حاکم تسلیم نہ کر لے تو یہی وجہ ہے تو اس لیے جو گستاخی رسول ہے اس کی سزا فقت اور فقت اور فقت موت ہے اس کو موت کے گاٹ اتار دینا چاہیے غازی عامر چیمہ شہید نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی جس وقت ان کو عدالت میں پیش کیا گیا تھا ان سے کسی نے پوچھا جی ہم تو امن چاہتے ہیں آپ نے قطل و غرط کر دی ہے تو انہوں نے بھی وہی بات کہی تھی اور ان کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے آج کے ہمارے غازی تنویر نے بھی یہ بات کہی تھی اور تختہ دار پر لٹکنے سے پہلے پاکستان کے ججوں کو غازی منتاز قادرین بھی ہی بات کہی تھی انہوں نے کہا اگر تم دنیا میں امن چاہتے ہو تو ہمارے نبی کی عزت کرنا سیکھو ہمارے نبی کی عزت کرو گے تو دنیا میں امن آ جائے گا ورنہ اس سے تم کہتے ہو عالمی جنگ یہاں پر عالمی جنگیں چھڑ سکتی ہیں چونکہ ایک مومن جو ہے وہ ہر چیز برداشت کر سکتا ہے لیکن حضور کشان اکدس میں ادنا سی گستاخی بھی برداشت نہیں کر سکتا یا حبیبی یا رسول اللہ یا نول اللہ یا حبیبی یا رسول اللہ یا حبیبی یا رسول اللہ یا حبیبی یا رسول اللہ موسیقی